السلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹاریکل انفرمیشن یوٹیوب چینل ویرز اس فیڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی بادشاہوں کی فریصت بتائیں گے پہلے ذکر کر لیتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا سلطنت عثمانیہ کذیم مسلم سلطنت تھی جو 1299 سے 1922 تک قائم رہی اس سلطنت نے تقریباً 623 سال تک حکومت کی یہ سب سے طویل عرصہ تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط اسلامی سلطنت تھی جو جنگ عظیم اول کے بعد ختم ہو گئی اس سلطنت میں مجموعی طور پر سنتیس حکومنان آئے آپ کچھ جگہ ان کی تعداد چونتیس اور کچھ جگہ چھتیس بھی پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تحلیل 1909 عیسوی سے ہی شروع ہو گئی تھی یعنی سلطان عبد الحمید کے دور کے بعد سلطنت کو حتم کیا جا رہا تھا لیکن سلطنت 1922 میں حتم ہو گئی سلطان عبد الحمید کے بعد دو سلطان آئے اس وجہ سے کئی چھتیس سلطان کہتے ہیں لیکن خلافت یہاں حتم نہ ہوئی تھی خلافت 1924 میں ختم ہوئی تو اس طرح ٹوٹل سنتیس حکومنان بنے سلطنت عثمانیہ میں خلافت نام سلطان سلال سلیم ثانی سے شروع ہوئی تھی اس طرح عثمانی خریفہ نتیس ہیں اب ہم آپ کو عثمانی سلالتین کی فریست بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان سلطان عثمان اول تھے انہوں نے 1299 میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور انہوں نے خود 1323 تک حکومت کی ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان ارحان تھے انہوں نے 1323 سے لے کے 1362 تک حکومت کی اس کے بعد سلطان ارحان کے بیٹے سلطان مراد تھے انہوں نے 1362 سے لے کے 1389 تک حکومت کی اور کوسوا کی جنگ میں شہید ہوئے اس کے بعد ان کے بیٹے سلطان بیازت اول تھے انہوں نے 1389 سے لے کے 1402 تک حکومت کی اور امیر تیمور کے ہاتھوں جنگی گورا میں قیدی بن گئے اور امیر تیمور کی قید میں ہی مارے گئے اس کے بعد دس سال تک سلطان بیازت کے بیٹوں میں جنگ چھیڑی رہی اور سلطنت کا کوئی وارش نہ تھا اور دس سال بعد سلطان بیازت کے سب سے چھوٹے بیٹے سلطان محمد اول تک تشی ہوئے انہوں نے 5 جولائی 1413 سے لے کے 26 مئے 1421 تک حکومت کی اس کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد دوم نے 25 جولائی 1421 سے لے کے 1444 تک حکومت کی کچھ واقعات کی وجہ سے انہوں نے اپنا تخت اپنے بیٹے کے ہاتھ سوم دیا جو ابھی بہت نو عمر تھے اور پھر کچھ عرصے بعد تک نشی ہوئے آخر کار ان کی موت 151451 میں ہوئی ان کے بعد دوبارہ سلطان محمد جو پہلے بھی تک نشی ہو چکے تھے دوبارہ تک نشی ہوئے سلطان محمد نے 1451 سے لے کے 1488 تک حکومت کی اور عظیم کارڈامے دکھائے اور کسٹنطنیہ بھی فتح کیا ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان بیعزت دوم تخت نشی ہوئے انہوں نے 1481 سے لے کے 1512 تک حکومت کی اور پھر اپنے بیٹے کے ہاتھوں تک سے اتروا دیئے گئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیم اول نے حکومت کی انہوں نے شرف آٹھ سال کی حکومت کی وہ 15 و 20 میں حد بھی وفات پا گئے ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دسمے سلطان سلطان سلیمان اول نے 1520 سے 1516 تک حکومت کی آپ کو آپ کے قانون کی وجہ سے قانونی کا لقب بھی دیا گیا ان کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہونے ہی والا تھا سلطنت کو ان 10 حکومتانوں نے 300 سال تک چلایا اس کے بعد جو اگلے 300 سال گزرے اس میں سلطنت زوال کا شکار ہی رہی سلطان سلیمان کے بیٹے سلطان سلیم نہ ہے تھی نہ اہل تھے اور سلطان سلیمان کے بعد جو سلطان تخنشی ہوئے ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر سارے ہی نہ اہل تھے سلطان سلیم نے 8 سال حکومت کی اور 1574 میں وفات پا گئے انہوں نے اپنی پوری زندگی محل میں ہی گزاری اور کوئی جنگ میں حصہ نہ لیا ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد تخنشی ہوئے اور 1574 سے لے کے 1595 تک حکومت کی ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد تخنشی ہوئے اور انہوں نے 1595 سے لے کے 1603 تک حکومت کی ان کے بعد سلطان احمد تخنشی ہوئے جو کب تخت کے اہل تھے سلطان احمد نے 1603 سے لے کے 1611 تک حکومت کی اور 28 سال کی عمر میں وفات پائی سلطان احمد کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہماری چینل پر وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بعد ان کے بنائے گئے قانون کی ویڈا سے ان کے بیٹے کے بجائے ان کا بھائی تخنشی ہوا جن کو انہوں نے جان بکشی کی تھی سلطان مصطفی خان نے صرف ایک سال حکومت کی اور نہر ہو کے تخنشی ہوئے ان کے بعد سلطان احمد کے بیٹے سلطان عثمان تخنشی ہوئے سلطان عثمان کو بھی مازول 1622 میں قتل کر دیا گیا اور پھر سلطان مصطفی جو سلطان احمد کے بھائی تھے تخنشی ہوئے سلطان عثمان اور سلطان مصطفی کی زندگی کے بارے میں ہم ایک علیدہ علیدہ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل پر وہ موجود ہیں تین ہی ماہ بعد سلطان مصطفی دوبارہ تک سے محضول کر دیئے گئے اور سلطان احمد کے ایک چھوٹے بیٹے سلطان مراد خان تخنشی ہوئے سلطان مراد نہائل قابل سلطان ثابت ہوئے ان کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں وہ بھی ہمارے چینل پر بھی موجود ہے تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا سلطان مراد نے سولہ سو چالیس تک حکومت کی ان کے بعد سلطان احمد کے سب سے چھوٹے بیٹے سلطان ابراہیم تخنشی ہوئے اور انہوں نے سولہ سو چالیس تک حکومت کی ان کے بعد سلطان ابراہیم کے اپنے بیٹے سلطان محمد نے حکومت کی انہوں نے سولہ سیاسی تک حکومت کی اور تخت سے اتروا دئیے گئے ان کے بعد سلطان ابراہیم کے ایک دوسرے بیٹے سلطان سلیمان دوم نے تخت سنبھالا اور سولہ سو اکانوے تک حکومت کی ان کے بعد سلطان ابراہیم کے تیسرے بیٹے سلطان احمد نے حکومت کی سلطان احمد نے سولہ سو پچانوے میں مفات پائی اور اس کے بعد سلطان محمد کے بیٹے جو سلطان ابراہیم کا پوتا تھا سلطان مصطفیٰ دوم نے حکومت کی انہوں نے ستنہ سو تین تک حکومت کی اور تخت سے اتروا دیا گئے گئے ان کے بعد سلطان محمد کے دوسرے بیٹے احمد تین نے حکومت کی ان کو بھی سترہ سو تیس میں تخت سے اتروا دیا گیا اور ان کے بعد سلطان محمود جو سلطان مصطفیٰ دوم کے بیٹے تھے انہوں نے حکومت کی انہوں نے سارہ سو چوون تک حکومت کی اور ان کے بعد سلطان عثمان تین جو سلطان مصطفیٰ کے بیٹے تھے اور سابقہ سلطان کے بھائی تھے سارہ سو ستاون تک حکومت کی اور وفات پا گئے اور ان کے بعد سلطان احمد تین کے بیٹے سلطان مصطفیٰ نے تخت سنبھالا اور سارہ سو چوہتر میں اپنی مواتق تخت سنبھالتے رہے اور ان کے بعد سلطان احمد حکی بیٹے سلطان عبدالحامد اول نے سلطنت سنبھالی اور سترہ سو نواسی تک حکومت کرتے رہے آپ کے بعد سلطان مصطفیٰ تین کے بیٹے سلطان سلیم تین نے حکومت شروع کی اور اٹھارہ سو سات تک حکومت کرتے رہے اور آہر کا تخت سے اتروا دیئے گئے آپ کے بعد سلطان عبدالحامد کے بیٹے سلطان مصطفی بغاوت کے بعد تخت نشی ہوئے تو صرف ایک سال کی حکومت کر کے اٹھارہ سو آٹھ میں تخت سے دوبارہ اتروا دیئے گئے اور پھر سلطان عبدالحامد کے ایک دوسرے بیٹے سلطان محمود دوم تخت نشی ہوئے اور ایک عظیم سلطان ثابت ہوئے اور اٹھارہ سو انتیس تک اپنی موت تک حکومت کی آپ نے ایک عظیم کارنامہ یہ کیا کہ آپ نے باغی فوج یعنی چلی جو سلطان عثمانیہ کی زوال کی ایک بڑی وجہ تھی اور ہر سلطان کو تخت سے اتروا دیتی جو ان کی بات نہ مانتا آپ نے ان پر گولے برسائے اور ان کو فوج کو ہتم کر دیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان عبدالحامد تخت نشی ہوئے آپ بھی ایک عظیم سلطان تھے اور بہت سے قانون نئے بنائے آپ نے اٹھارہ سو اکسٹر تک حکومت کی آپ کے بعد سلطان محمود کے ہی بیٹے سلطان عبدالعزید تخت نشی ہوئے اٹھارہ سو چوہتر تک حکومت کی اور تخت سے اتروا دیے گئے اور بعد میں مردہ حالت میں پائے گئے آپ کے بعد آپ کے بھائی سلطان عبدالمیسید کے بیٹے مراد پنجم تخت نشی ہوئے آپ بھی تخت سے اتروا دیے گئے ابھی آپ کے دور حکومت کو صرف ایک سال بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ آپ کو تخت سے اتروا دیا گیا اور سلطان عبدالمیسید کے دوسرے بیٹے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سب سے عظیم سلطان کہلاتے ہیں آپ کے بعد بھی تین سلطان آئے لیکن آپ کے دور کے بعد سلطنت تقریباً ہتم ہی ہو چکی تھی آپ کا دور ایک بہت عظیم دور گزرا آپ نے تیتیس سال حکومت کی اور انیس سو نو تک سلطنت کو سنبھالتے رہے آپ کے دور کے بعد سلطنت کو مکمل طور پر حتم کرنے کی سازنیں شروع ہو گئی آپ کے بعد سلطان آپ کے بھائی محمد پنجم تقنشی ہوئے اور انہوں نے انیس سو اٹھارہ تک حکومت کی ان کے بعد ایک اور سلطان جو آپ کے ہی بھائی تھے اور سلطان عبدالمیسید اول کے بیٹے تھے محمد چھے تقنشی ہوئے سابقہ سلطان کا نام بھی محمد ہی تھا اور آپ کا نام بھی محمد تھا آپ دونوں بھائی تھے آپ نے انیس سو بائیس تک حکومت کی اور آپ کے بعد سلطنت کو حتم کر دیا گیا اور آپ کو جلاوطن کر کے ملک سے نکال دیا گیا یہ وقت دنیا کے لیے ہشی کا لمحہ تھا کہ اسلامی سلطنت جس نے چھے سو تئیس سال تک حکومت کی حتم ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی تاریخ کے لیے یہ ایک سیاہ دن تھا آپ کے بعد سلطان عبدالمیسید کے بھائی سلطان عبدالعزیز کے ایک بیٹے سلطان عبدالمیسید دوم کو خلیفہ بنا دیا گیا اور دو سال بعد انیس سو چوبیس کو خلافت کا بھی حاتمہ کر دیا گیا یہ ایک نہایت ہی دردنات وقت کیا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت کو زوال آیا تو اچھا ہوا وہ آپس میں ہی لڑتے تھے انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا انہوں نے اہل عرب کا قتل کیا لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اہل عرب کس کے حکم پہ کام کر رہے تھے اہل عرب سلطنت برطانیہ کے زیر ماں تحت تھے اور ان کے حکم ہی مان رہے تھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ حلیفہ کا حکم مانتے سلطنت عثمانیہ تو ہتم ہو گئی لیکن آل سعود آج بھی سعودی عرب پہ حکومت کر رہی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے سعودی عرب آج بھی امریکہ اور ازرائیل کے ماتحت ہے اور آج بھی ان کے حکم پہ ہی عرب میں سب سے لڑ رہا ہے آل سعود نہائی تھی غدار جہاندان ہے انہوں نے آل عثمان سے غداری کی اور انہیں رہنے تک کی جگہ نہ دی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حلافہ تو ہتم ہوئی اچھا ہوا ان کے لیے یہ بات ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ نے دماغ سے حکام لیجئے خلافت جو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے چلی آ رہی تھی وہ ہتم ہوئی تو اچھا ہوا حضرت ابو بکر کے بعد کتنا خلیفے آئے عثمانی بھی خلیفہ تھے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ خلافت جو تقریباً تیرہ سو سال تے قائم تھی اسے ایک یہودیوں کے ایجنٹ مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر دیا تو کیا یہ اچھی بات ہے آپ ہماری باتوں پر کان نہ دریں آپ کہیں سے بھی جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں ویکی پیڈیا تو آپ کو یہی بتائے گا کہ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا فادر آف نیشن تھے لیکن اصلیت تو کتابوں میں رکھی ہے آپ جا کر کتابیں پڑھئے اور آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کی تاریخ کتنی دردناک ہے تو اگر ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کا بٹن دھوا دیجئے اور لائک کرنا نہ بولے گا آپ کا یہ لمبی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ